اس وقت یوسف رضا گلانی صاحب جو ہے وہ بات کریں میڈیا سے آئیے ہاں چلتے ہیں دیکھیں ابھی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم نے اکٹھے کام کیا ہے اور جب میں وزیراعظم تھا تو اس وقت جتنے بھی چارٹر آف دیموکریسی جو محترمہ بن عزید بھوٹو شہید صاحب کے مہبین اور میاں محمد نواز شریف کے مہبین ہوا تھا لینڈن میں اس وقت انہوں نے دونوں نے درستت کیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آئین کو ایسا بنانا ہے جو ان کو قوم کے مفاد میں ہوئے اور ہم نے اس پر کچھ آمد درامت کیا بلکہ ایٹی فائی پرسنٹ ہم نے آمد درامت کیا تو وہ ایک اچھا ایک سٹیپ تھا اور ہم نے پی ڈی ایم کے جتنے بھی زمنی الیکشنز تھے ہم نے جیتے مل کر اور ابھی کیونکہ مختلف پارٹی ہیں مختلف مینیفیسٹو ہیں اور ان کے پروگرام بھی مختلف ہیں اس کے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آگے کیا ہوگا مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ کچھ حد تک ہے کہ ہم نے ایک وہ جو فتنہ ہے ملک کے لیے اور ملک کے مفاد میں نہیں ہے اس کے لیے ہم کٹھے ہیں خواب ہو ہم ایک پلیک فارم سے الیکشن دلیں یا نہ نہ سر آج کے سیٹیوٹ نتائج آ رہا ہے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جبوریت کا اور آپ کی پارلیمنٹ کا کیا مستقل دیکھ رہے ہیں دیکھیں میں پارلیمنٹ کا مستقل بڑا برائٹ دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں ڈیموکرائٹک آدمی ہوں اور میں نے کانسٹیٹوشن کو ریسٹور بھی کیا ہے اور ایس پرائم میریسٹر میں نے پارلیمنٹ کی سوپرمیسی اور رول آف لاؤ کے لیے میں نے بڑا کام کیا ہے اور پارلیمنٹ کو بڑی رسپیکٹ دیا ہے تو اس لیے ان کا فیوچر بہت برائٹ ہے اور یہ لوگ جو لوگ ہیں صرف دیسٹیبلائز کرنے کے لیے اگر یہ کہیں کہ جناب ہمیں لیٹ دی جائے الیکشن کے لیے برنام دھرنا کرنا چاہتے ہیں تو دھرنا کرنا چاہتے ہیں ہم نے تو نہیں روکا